اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 15 سبتمبر 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے اس چینل ڈی جے نیوز انفو کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈی جے نیوز انفو کی ممبرشپ لی ہوئی ہے دوستو اگر آپ نے بھی ہمارے چینل کی ممبرشپ لینی ہے تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ بھی ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اب اپنی آج کی خاص خاص خبروں کو دیکھ لیتے ہیں تو اپنی جو سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میلونی حکومت کی طرف سے غیر ملکیوں کے لیے سخت قانون نافذ کرنے سے متعلق ہے تو دوستو اٹلی میں رہتے ہوئے آپ کو بھی ابھی تک معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ کل بروس 14 سبتمبر 2023 ایک ہی دن میں اٹلی کے جزیرے لمپیدوزہ پر پانچ ہزار سے زائد تارکین وطن کی آمد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اطالوی حکومت بھی ایک بار پھر سے کافی زیادہ پریشان دیکھ رہی ہے کیونکہ اس جزیرے پر پہلے ہی چھ ہزار سے زائد غیر قانونی تارکین وطن مجود ہیں جبکہ وہاں صرف تین سو کے قریب لوگوں کو رکھنے کی جگہ ہے اور اوپر سے یہ پانچ ہزار نئے تارکین وطن کی تعداد کی آمد ہوئی ہے جس کے بعد اٹلی میلونی حکومت اب سخت فیصلے غیر قانونی تارکین وطن غیر ملکیوں کے لیے نافذ کرنے جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد کو واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا اگر یورپی یونین کی جانب سے ان کی مدد نہ کی گئی اطالوی حکومت نے ایک بار پھر سے یورپی یونین پر دباؤ دیا ہے کہ وہ ان تارکین وطن کو دوسرے اور یورپی ممالک میں تقسیم کریں ورنہ ان سب تارکین وطن کو ڈپورٹ کریں گے جبکہ جو نیک غیر قانونی تارکین وطن آئیں گے ان کو اٹلی میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا خیال رہے کہ اٹلی میں پہلے سے جو امیگرینٹس بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کے لیے بھی جلد حکومت قانون پاس کرنے والی ہے باقی اس حوالے سے مزید اور بھی جو نئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بزریا ویڈیو ہم ضرور شیئر کریں گے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی امیگریشن اور نولا استہ کو لے کر بڑی گوڈ نیوز آ رہی ہے دوستو اٹلی امیگریشن سے متعلق دو چیزوں کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ستائیس مارچ دوہزار تئیس کی فلوسی امیگریشن کے نولا استہ سے متعلق گوڈ نیوز شیئر کر دیں تو دوستو پاکستانیوں کے سیزنل کام کے نولا استہ بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور ایک ہی دن میں آٹھ نولا استہ نکلے ہیں جو کہ ایک بڑی گوڈ نیوز ہے ہمارے ان دوستوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے ستائیس مارچ دوہزار تئیس میں امیگریشن اپلائی کی تھی باقی نولا استہ ہمارے پاس مجود ہیں جن دوستوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں یعنی کہ ہمارے سبسکرائبرز کی طرف سے جو ہمیں شیئر کیے گئے ہیں لیکن پرائیویسی کی وجہ سے آپ کو سکرین پر نہیں دکھا سکتے باقی اب دوستو اٹلی کی امیگریشن سے متعلق جو دو اہم خاص نیوز اپ ڈیٹس ہیں ان کو دیکھ لیں تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں اور سناٹوریا امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ سناٹوریا اوپن ہونے کا ان کو واضح کر دیں کہ اس وقت اٹلی میں جو غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اس سال بھی سناٹوریا امیگریشن اوپن نہ کرے جبکہ جن دوستوں بھائیوں نے سناٹوریا امیگریشن دوہزار بیس میں لیگل ڈاکومنٹس لینے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اگر ابھی تک آپ کو پریفاتورہ کی جانب سے اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تو آپ کسی بھی وکیل کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لے کر لیگل ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں باقی آپ فلوسی امیگریشن سے متعلق اہم نیوز اپڈیٹ شیئر کر دیں تو دوستو اس وقت زیادہ تار لوگوں کے جو نولا ہستہ نکل رہے ہیں وہ فیس ٹو یعنی کہ چالیس ہزار کا جو نیا کوٹا تھا اس میں نکل رہے ہیں جبکہ دوستو نولا ہستہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جس علاقے میں جس شہر میں اپلائی کیا تھا اس میں کتنے لوگوں کا کوٹا تھا اگر کوٹا کم تھا تو پھر پیپر نکلنے کے چانسز کم ہیں اس لیے آپ پھر اگلی فلوسی امیگریشن کا انتظار کریں جو کہ ابھی تک حکومت کے مطابق اگلے سال پانچ فروری دوہزار چوبیس میں اوپن ہوگی اب بہت سے دوست بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پانچ فروری دوہزار چوبیس کلک ڈے ہوگا تو جی ہاں دوستو یہ کلک ڈے ہوگا ابھی کی رپورٹ کے مطابق اور کلک ڈے سے ساٹھ دن پہلے سرکاری گیزٹ میں اس کو پبلش کیا جائے گا جو کہ متوقع ہے کہ نومبر کے آخر میں یا پھر دسمبر کے سٹارٹ میں سرکاری گیزٹ میں نئی فلوسی کو شائع کر دیا جائے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ فیملی ویزا سے متعلق جو نیا قانون ہے اس سے متعلق ہے تو دوستو اصل میں نیا یہ فیملی قانون یورپی ملک ڈنمارک کی طرف سے لیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے یورپی یونین میں ڈنمارک ایک وہ وائد ملک ہے جس کو یورپی یونین کے قوانین سے کوئی خاص گرز نہیں اور ڈنمارک امیگرینٹس کو لے کر قوانین میں سختیاں کرتا جا رہا ہے اسی طرح اب ڈنمارک کی طرف سے نیا جو فیملی ویزا قانون متعارف کروایا گیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی اپنی فیملی کو ڈنمارک میں بلوانا چاہتا ہے تو اس کی مہانہ آمدن سینتی سو یورو سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی کہ جو بالکل اگزیکٹ فگر بتایا گیا ہے وہ تین ہزار سات سو چھانوے یورو ہے خیال رہے اس میں دو بچے اور بیوی شامل ہے جبکہ اگر مزید بچے اس میں ایڈ ہوں گے تو مہانہ آمدن میں بھی چار سو ستائیس یورو اور ایڈ کر دیے جائیں گے تو دوستو یہ نیا فیملی ویزا قانون ڈنمارک حکومت لاغو کر رہی ہے جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ شاید ڈنمارک میں ایک بار پھر سے غیر ملکی افراد کی طرف سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا کیونکہ جو آمدن کی شرط رکھی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اسینیو اونیکو سے متعلق اور ریدی تو دی چیتا دنانزا کے متبادل جو اسینیو دی انکلیوزونے ہے اس سے متعلق ہے سب سے پہلے اسینیو اونیکو سے متعلق آپ کو بتا دیں کیونکہ بہت سے دوستوں کے اس سوالے سے کومنٹ بھی آئے ہیں کہ انہیں اسینیو اونیکو کی پیمٹ نہیں ملی تو دوستو اگر آپ کو اگست کی پیمٹ نہیں ملی ہے تو آپ کو ام سے رابطہ کرنا ہوگا جبکہ سبتمبر کی پیمٹ اسینیو اونیکو کی 18 سبتمبر یعنی کے آنے والے سنوار سے شروع ہو جائے گی جبکہ کچھ لوگوں کو تو اس کی پیمٹ مل بھی گئی ہے باقی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو پیمٹ مل گئی ہے باقی ایک وجہ پیمٹ اسینیو اونیکو کی نام ملنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ریدی تو دی چیتہ دنانزہ لے رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو دماندہ دوبارہ کرنا تھا لیکن اس کا آسان حل یہی ہے کہ اگر آپ کو پیمٹ نہیں آئی تو آپ ام سے کونٹیکٹ کریں باقی دوستو اس کے بعد اب اسینیو دی انکلیوزیونے سے متعلق جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریدی تو دی چیتہ دنانزہ کی امداد جو ہے کافی لوگوں کی یہ بند ہو چکی ہے اور جن کو یہ امداد یعنی کہ ریدی تو دی چیتہ دنانزہ کی مل رہی ہے ان کی بھی یہ امداد اس سال کے انڈ تک بند ہو جائے گی لیکن دوستو ابھی جو گود نیوز آ رہی ہے اسینیو دی انکلیوزیونے کو لے کر اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جن کی فیملی بڑی ہے ان کو اسینیو دی انکلیوزیونے میں ریدی تو دی چیتہ دنانزہ میں ملنے والے پیسوں سے زیادہ پیسے ملیں گے جو کہ ایک لحاظ سے اچھی نیوز اپ ڈیٹ ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ ہے وہ پرمیسو دی سجورنو کارتا دی سجورنو سے متعلق ہے تو دوستو اٹلی میں جب آپ پرمیسو دی سجورنو یا پھر کارتا دی سجورنو جمع کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کو ریچی ووتا دیا جاتا ہے تو دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کیونکہ آپ میں سے بہت سے دوست بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ریچی ووتا پر یورپ کے کسی اور ملک جیسا کہ جرمنی فرانس ڈنمارک وغیرہ میں جا سکتے ہیں تو دوستو اگر تو آپ اپنے ملک پاکستان انڈیا وغیرہ میں ریچی ووتا پر جا رہے ہیں تو آپ بلکل جا سکتے ہیں حتالوی قانون کے مطابق لیکن اگر آپ اٹلی سے باہر جرمنی فرانس ڈنمارک ناروے یا پھر کسی بھی شنجن ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پرمیسو دی سجورنو اور کارتا دی سجورنو کے ریچی ووتا پر جو ہے ان ممالک میں نہیں جا سکتے باقی اگر آپ کے پاس پرمیسو دی سجورنو ہے اور آپ کسی اور ملک یعنی یورپی ملک جرمنی فرانس ڈنمارک میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نون یورپین کنٹری کے زمرے میں آ جاتے ہیں آپ وہاں ان ممالک میں جا کر کام بھی نہیں کر سکتے پرمیسو دی سجورنو پر لیکن اگر آپ کے پاس کارتا دی سجورنو ہے تو آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جا کر کام کر سکتے ہیں اور کارتا کی بیس پر آپ جرمنی فرانس ناروے ڈنمارک میں ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں باقی امید کرتے ہیں کہ اس سوالے سے جو لوگ یعنی جن کو کنفیوین تھی اس سوالے سے ان کی یہ کلیر ہو گئی ہوگی تو دوستو یہ تھی ابھی تک کہ کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بانڈ ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین